وہ میرے بانیوینہ جی ایک چھوٹی عرض ہے کی جو تو تسی میں نے بلانا ہوں دے نا اے نال ست ربٹیا حکیم کیوں بلا لیں دے جناب نے ست ربٹیا کنوں کیا ہے جناب نے میں کیا ہے جناب میں ست ربٹیا نہیں تسی میرا خیال ہے کہ میرے اچھلن کودن نوں ست ربٹیا کہنے ہو کہ میں کودہ نہیں جیڑی میرے اندر حکمت ہے اوہ ابل ابل کے باہر آرہی ہے کہہ رہی ہے کہ بیمار عوامدہ علاج کر علاج کر علاج کر ایسے حکمت تو ابتدائی علاج ہے لیکن آپ کا تو حکمت سے لگتا ہے دور دور تک کوئی تعلق ہے ایسے بینا میں آپ سے ایک بات کہوں گے اے مندہ بیمارے بیمارے اے توجھ دو کر جانا ہے تیرے ذہنچ خیال آندا ہے کہ میں بل دیاں گا دروازہ کھولنگے کے نہیں کھولنگے میں باہر ہی ساؤں جاں یہ محسوس کرنا ہے جی بیمار تو نارمل سی بات ہے ہون تسی یہ دس ہو اے بیماری لگا اللہ ہے کوئی دوکٹر صاحب یہ قدیم سر میری گال سنو نا جدہ اسٹوڈیو دو باہر قدیم سان اللہ ہے دو ٹولہ لے آگئے نکر تو بیٹھے زن انہا سارا دنی کام نہیں ملیا انہاں بجانا شروع کرتا ہے حکیم صاحب نے اتا دانس شروع کرتا اور یقین جانو انہاں نے اپنے بیک دو بچوں ایک چھوٹی کھری 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 خبرے وہ ناسا نہیں سی بہتر بات دیکھو اے اخلاق تو گری گل کیتی ہے دوکٹر صاحب نے طوالے کیا نہیں نہیں آپ کی کوئی حوبي بھی تو ہو سکتی ہے نہیں میری حوبي نہیں میری حودي ہے جیدے میں اکثر مریضہ دے پینچر چیک کر رہا دوکٹر صاحب کس چیز کس پیشلیست ہیں آپ دیکھو میں ہر فن مولا ہوں ہر فن مولا تو کوئی دوکٹر نہیں ہوتا کوئی نے کوئی دگری ہوئی میں ہر دیگر دوکٹر اے ویسے غلط گالے کے دوکٹرال طوالے ایکسپریشن ہو رہے حکیمل ہو رہے میں اے دے بارے استجاج کر رہا حکیم نے ہوئے کھو ورنہ حکیم توڑے شو بچھو اٹھ کے چلا جائے گا چلا جائے گا چلا جائے گا چلا جائے گا ہر دسمنٹ پاہ دے میں روٹی کھانی بہن دی جائے وہ کیوں کھاندہ تو ازموں جاندی ہے انجان دی جائے تو کیا بیماری آپ کے خیال میں ان کو کیوں ایسا کرتے ہیں کوئی نہیں میں ایک اپریشن کریں گا تیڑا میں اے نا دی لتا ہی بات دینی ہے نا لتا ہونگیاں نا آئیں یہ کرے گا اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل میں بڑا بیزی رہتا ہوں کام میں تھک سا جاتا ہوں کمبر میں درد گھٹنوں میں درد کوئی علاج ہے کاما چھاٹ دے دیکھو میری بات سنو آپ گرم پانی پیتے ہو جی اے اتنی پینا سی آپ کس طرح کے داکٹر ہیں گرم پانی داکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ پینا چاہیے پھر تیک کو جا داکٹر ہو جائیں گے میں تھا ہٹ کے داکٹر جی تے گوڈیاں چو آواز آوے سررر سمجھ لینے ما یہ پانی اثر کر رہے گا وونگاworker نہ آواز آوے گیرم رہکلی نکتے ہیں جناب تو سی اے ڈاکٹری سن لے یہ جناب دے گوڈیاں بھی درد ہوںدی بھائی ترہکت چھوٹا ہے چہ thee چھوٹے گوڈے کیرکٹ کھےڈنا گنٹ شدھی گوڈتے بھائی میرے دعا کھانے تے تو آنے میں تنو پنچ کیپسول دینے کیپسول سپرنگ تو کیپسول سپرنگ کھائیں گا اگر اپنے کیپسول سپرنگ شروع ہو جائے اوہ بیلکل نہ کھائیں کیپسول سپرنگ کیوں؟ کیونکہ حکیم صاحب نے صرف تین کھا دینے سگرے لکی ترے تک کے نہیں بہن دے میں آپ دونوں کو تام مانوں گے اگر آپ میرے چاچا کا مسئلہ حل کر دیں اندر اس یہ دی زمانت کروانی ہے آپ نے بچیں ٹکرہ مار دن دیں نہیں نا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے جو قرار ہے امریکہ قرار ہے دیکھیں میرے دادا ابو کے ہاتھ سو جاتے ہیں پاؤں سے سیکھ نکلتے ہیں اور جسم کام پنے لگ اس پرابلم ہاتھ ساؤن دیئے یا دادے دے منگن دیئے پاؤں سے کھان دانے چاہے ایٹما کرنے لوگ بیمار نہیں گئے آپ کی دوائیاں اکثر گردوں پہ زیادہ اثر کرتی ہیں مطلب ان کو خراب کرتی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گردیں نہیں ہیں آپ کی گردیں ہیں اچھا آپ دونوں سے نا میرا ایک سوال ہے یہ سائیڈ افیکٹ کس کی دوائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں حکیم ڈاکٹر حکیم ڈاکٹر حکیم ڈاکٹر حکیم سڑاوی دا ہی دا ہی ساڑھی دوائی دا کوئی آفٹر فیکٹ نہیں اینہ دیا فیسان اور اینہ دی دوائیاں دا آفٹر فیکٹ ضرور ہندہ ہے لیکن انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے نا تو آئر ویدک طریقہ علاج جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے لوگ اب بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں ہمارے ہاں دیکھو ناکم پھر کے دنیا واپس کتے آ رہی ہے حکیم کو لارہی ہے اینی جگہ ہے تیرے گھول اچھا حکیم صاحب آپ سے سوال ہے کہ سوہانجنہ اور اسگند کی جو افادیت ہے وہ کیا ہے سوال جنہاں دے مولیا میں اپنے دوا خانے میں سپلایاں ہی ہیں پہلی بات سوال جنہے کی مولیاں نہیں ہوتی پھلیاں ہوتی ہیں پھلیاں ہوندیاں نے مولیاں حکیم تمہیں کی ایسی یہاں سوال جنہاں ہماری طرف ہوگتا ہے کہ آپ کی طرف ہوگتا ہے اوہ حکیم نے کی ادھا خاندان بیمار ہے انہیں وہ مشورے لے رہی ہے حکیم صاحب دیکھ جناب وہ گل کر دی نالی موٹر سیکل تے پہی جان دے نا یار اونا دے آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی میں سر رہا اور شکین جانو اے دے مریض دکان ہنجی لمحے پہی ہوندے ایک کے دے مریض اندار دی درد سی کہ اوہ دوائی دے رہا سی اوہ دے پہر تو موٹر سیکل لنگ گیا اے حکیم اینجی کر کے ساری دوایاں ڈھول ہیں اس قلدہ تلق حکمت تا نہیں اے دا تلق ڈاکٹرینہ لے اے نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا اچھا میں نے آپ دونے سے ایک مشورہ لینا ہے کہ میرے نانا ابو کا ایک گردہ ہے گردہ ہے کے؟ ہاں جی نانے دا جی دوسرا گردہ نانا کی تھے وہ میرے دادے کو دے دیا تھا انہوں نے کنیوں مرے نانے دی پچاسی سال میں کہتا ہے دا اے بھی گردہ کر دے زیاں ہو رہے ہیں میرے آپ دونوں سے ایک این سوال ہے کہ کیا مجھے اس وقت پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہے یہ ہے نہیں لا لالا نے تو ایسے آپ دونوں کو ٹانٹ کیا ہے لیکن بائدہ وئے لندن میں ایک ایسا کلینک ہے جس کا نام ہے پویٹری کلینک کہ خاتون ہیں وہ شائر ہیں شائری کرتی ہیں اور شائری سے لوگوں کا علاج کرتی ہیں شائری سے کیسے علاج کرتی ہے شائری سے ایسے علاج کرتی ہے کہ کوئی بھی مریض اپنا مرض لے کے ان کے پاس جائے تو وہ کاغذ پر ان کو شائری لکھ کے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر لے جائیں پریج کے اوپر یا اپنی کبٹ کے اوپر یا دروازے کے اوپر ایسی جگہ پر لگا دیں جہاں پر آپ کی نظر اس شائری پر پڑتی رہے بس اس کا طریقہ علاج جہی ہے کہ آپ یہ شائری دیکھتے رہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے پاس جا بھی رہیں ایک مریض مر گیا سی ایسے انہیں کار جا کے شائری لائی ایک بند نے پڑھی انہوں نے کہا بکواہ سے انہیں تھلے سوڑتی انہوں نے کاری دوائی نہ لیکھ کے دیں انہوں نے ایبدا کلو جلیبیاں لیکھ دیں آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ کراچی میں خاتون اریسٹ ہوئی ہے وہ ڈاکٹر کی لباس میں بھیز بدل کے ہاسپٹلز میں جایا کرتی تھی اور مریضوں کو بے ہوش کر کے ان سے فونز نکدی سب چیزیں چورا لیتی تھی یہ برکل سچا واقع ہے فلیک تھی آپ کی اہاں نے منوی کو ٹائی تینے زاردہ ٹکا لائے تانو نے ٹائی ہزاردہ ٹکا لائے ہاں جی اس ظالم نے منو تے پانچ ہزاردہ ٹکا لائے میرے نلم فراد ہویا ہے فراد ہویا ہے فراد ہویا نہیں 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 حکیم صاحب منو یہ تھی نہیں لائے انہیں